اپنی آثورٹی کو آپ کی آزادی کے بھینٹ نہیں چڑھا سکتے ہم اپنی حدود میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں حدود میں رہنے دیں نون لیگی سینیٹر ارفان صدیقی کی پرس کانپنز کہا کوئی غیر آئینی فیصلے کے بعد ہم پر چابک نہ ماریں کہ آپ فیصلہ کیوں نہیں مانتے آپ آئین نہیں بناتے آئین اور قانون ہم بناتے ہیں آپ نے پارلیمان کو نہیں پارلیمنٹ نے آپ کو بنایا ہے ہم نے ایک سسٹم تیہ کیا کہ آئین دا عدالتوں کے جد صاحبان کے لیے ایک نظام ہو ایک سے زیادہ بار ہوا ہے بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار دوزار سترہ کے قانون کو توڑا گیا ہے اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے عدلیہ اگر وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا فیصلے کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو انہونی ہیں ایک پارٹی جائن کر لی جس کا نام تھا سنی اتحاد کاؤنسل اب اس میں وہ چلے گئے اب آئین کے مطابق انہوں نے وہ ایک ایسی پنجرے کے اندر چلے گئے جو بند ہو گیا آپ وہ طالعہ کھولتے ہیں پنجرہ کھولتے ہیں جو آئین اجازت نہیں دیتا اور پندوں کو کہتے ہیں باہر آ جاؤ وہ باہر نہیں آ سکتے قانونن اور آئینن نہیں آ سکتے اور آپ نہ صرف ان پنچیوں کو باہر نکالتے ہو انہیں یہ بھی کہتے ہو کہ اڑان بھرو اور ادھر بھی نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا صرف ایک خاص آشیانے کی طرف چلے جانا ہے پی ٹی آئی کے آشیانے